بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے جو مجھے اجزاء چاہیے یہ ڈیڑھ پیالی میں نے سفیج چنے لیئے تھے اور رات کو میں نے ان کو بھگو دیا تھا آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا لگا کے جو مٹھا سوڈا ہوتا ہے چنوں کے لگانے والا اور کچھ نہیں لگایا اور یہ دو پیالی ہو گئی ہیں پھول کے نمک یہ چنے میں جائے گا ہاف ٹی سپون یہ میں ڈال دیتے ہیں پہلے میں نے کچھ نہیں ڈالا اچھی طرح بس میں نے واش کر لیئے اب جو مسائلہ ہیں وہ ہاف ٹی سپون نمک سف ایزیرہ ہاف ٹی سپون سورپ مچ ون ٹی سپون یہ کناور کیوبز ہے یہ ایک پیس میں نے لیئے بلیک پیپر ون ٹی سپون سوکھا دنیا یہ پیسا ہوا بان ٹی سپون گرم سالہ ڈے ٹی سپون ایک چھوٹی علاچی اور یہ کٹی بھی میرچ ہے تھوڑی سی دو پینچ میں نے لیئے دو چھٹکی ہیں دو ادت ابلے ہوئے انڈے اور تھوڑا سا آئل اب میں شروع کرتے ہوں سب سے پہلے میں پریشر میں چنے ڈال کے ان کو وائل کر لوں گی ان کو اچھی ط ایک پیالی پانی چلا گیا ہے اور یہ میں ایک بول پانی اور ڈالوں گی نمک میں نے آپ کے سامنے ڈال دیا اور کچھ نہیں ڈالا پریشر بند کریں گے آٹھ سے دس منٹ تک میں پریشر چلا ہوں گی جب چلنا شروع ہوگی سی ٹی ٹی ٹائم دیکھ لوں گی آٹھ دس منٹ چلے گیا اب ایک کڑائی یا برطان دیج کی لے لیں اسے چولے پہ رکھیں چولا ہون کر دیا میں نے سب سے پہلے میں آئل ڈالوں گی آدھی پیالی اور یہ گرم کریں گے یہ کنور کیوپس میں کھول لیتی ہوں اور یہ مسائلے سارے میں ایک بار پھر بتا دیں نمک گرم سادہ سوکا دھنیا کالی مرک سورہ مرک سوہر زیرہ چھوٹی راچی اور یہ کنور کیوپس کوئی پیاس ادھرک لسن ٹوماٹر کچھ بھی میری اس میں ڈالنا نہ ڈالا ہوتا ہے یہ سارے بسارے میں اس میں ڈال دیں اور اس کو خلقہ سا پھرائی کریں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور یہ میں کبھرے وچنے شامل کریں پانی جو تھا اس میں وہ ہی ہے چھوٹی ایک پیالی اور بڑا آدھی پیالی پانی ڈال کے ان کو میں کامپے لگاؤں گا تاکہ یہ مسائلے میں اچھی طرح پک جائیں دس منٹ کے لیے میں نے دم لگایا دس منٹ ہو گیا ہے دم لگایا ہوگا ماشاءاللہ بہت ہی ہے اچھے تیار ہو گیا ہے جب یہ تھوڑے تھنڈے ہوں گے یہ گریوی اور ٹھیک ہو جائے گی گاڑی ہو جائے گی اس لیے اب میں چھولا بند کروں گی اور اسے میں ڈی شورٹ کروں گی اوپر آئل بھی آ گیا ہے چنے میں نے آئل بول میں نکال لیا ہے اور اس کے اوپر زیادہ دیکھیں نہ میں نے آئل ڈالا تھا نہ آیا ہے اتنا ہی رہے گا اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے بزار کے جو چنے ہوتے ہیں اب میں یہ انڈے کٹ کے لگا دوں گی آپ زیادہ کم انڈے لگا سکتے ہیں چار لگا لیں چھے لگا لیں جتنے آپ نے لگانا چاہتے ہیں لگا لیں بڑے بول میں پھر آپ سر کریں گے یہ یہ میں نے انڈے لگا دیا ہے اور کنور کی ہشبو بہت ہی ٹیسٹی آ رہی ہے ہمارے اصل جو آپ ڈون رہے تھے وہ ذائقہ لہور کا چلیں میں نے انڈے تیار کر دیئے ہیں پلیز آپ سب بنائیں آپ کو بہت پسند آئیں گے اس کے ساتھ نان مگوالے پراتھا بنالیں چائے چپاتی بنالیں ابلے ویچاول بھی اچھے لگتے ہیں گوائے رائز آپ جو چاہے پسند کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ یار کر لیں پلیز بنائیں انجوائے کریں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اللہ حافظ